بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت ایک آدمی راستے میں تھا یہ پرانے زمانے کے کوئی واقعات تھے اس کو سرکار بیان کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر بنی اسرائیل کے واقعات تھے جس کی وضاحت میں کرتا ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں تھا اس کو شدید پیاس لگی اس کو ایک کونہ نظر آیا وہ اس کونہ میں اتر گیا پس اس نے اندر اتر کے پانی پیا پھر جب وہ کونہ سے باہر نکلا تو باہر ایک کتہ ہاں پر رہا تھا اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا یعنی جب یہ باہر نکلا تو پانی اس کے پاؤں سے یا کہ اس سے گرا ہوگا تو وہ جہاں زمین گیلی ہوئی وہ اس کو چاٹنے لگا تو اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح شدید پیاس لگی ہوئی ہے جس طرح مجھے پیاس لگی تھی چنانچہ وہ دوبارہ کونہ میں اترا پھر اس نے اپنے چمڑے کے جو موزے وہ پہنتے تھے اس موزے کو پانی سے بھرا پس پھر باہر آ کر کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل کی اس کے سمل کی قدر فرمائی پس اس کو بخش دیا اس کی مغفرت فرما دی صحابہ نے عرض کی کیا ہمارے لیے حیوانات میں بھی عجر ہے یعنی اگر ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ عجر دے گا آپ نے فرمایا کہ ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا عجر ہے یعنی تر جگر سے مراد ہر جاندار جس جاندار کے ساتھ نیکی کروگے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے گا اور اس کا باب تھا باب العاباری اِذَا لَمْ يُتَعَذَّ بِهَا راستے میں کونوں کو بنانا جبکہ ان سے کسی کو ضرر نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے یہ کونوں تھا کسی نے راستے میں بنایا ہوا تھا اور آدمی کو پیاس لگی اور وہ کونوں باعث زرر نہیں تھا بلکہ وہ تو باعث رحمت ثابت ہوا اور اس نے پانی وغیرہ پیا تو پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزاد معروف ہیں عصاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پھر عصاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کا مطلب عبداللہ اللہ کا بندہ اور جو آپ کی اولاد ہوئی اولاد کو بنون کہتے ہیں بیٹے تو جب اسرائیل کے بیٹے ہم کہیں گے ان کو ملائیں گے تو یہ بنون میں سے نون گر جائے گا جمع کا نون گر جاتا ہے جب اضافت کرتے ہیں یعنی کسی کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کو تو یہ ہو گیا بنو اسرائیل اور پھر اس کو یا کے ساتھ جھر دے کے پڑھتے ہیں بنی اسرائیل اس کے مطلب ہے کہ جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ واقعات ہوئے انہیں کہتے ہیں جی بنی اسرائیلیوں میں واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو کیونکہ ان میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں اور یہ یہود تھے جو یہ بنی اسرائیلی جو ہے یہود ہیں یہ حضرت اسرائیل تو لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے جو نسلیں ہیں جو عیسی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں یہ بنی اسرائیل تھے اور ان میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہوئے تو جو یہود تھے بعض جو جیسے صحابہ بھی ایمان نہیں لائے تھے تو یہود کے پاس جاتے تھے ان سے واقعات سنتے تھے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو یہود سے مسلمان ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کون کون سے واقعات بیان ہوتے رہیں اس طرح پھر یہ ادھر آئے اور کچھ واقعات ایسے تھے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سے سنے از خود بیان کیے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو الہام فرمایا اور آپ نے بیان کیے اور یہ آپ کی نبوت پر زبردست دلیل تھی کیونکہ یہ واقعات یہود میں معروف تھے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ یہودیوں کے پاس اہل کتاب کے پاس آپ جا کر بیٹھے نہ کسی استاد سے آپ نے پڑھا اب اگر آپ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں تو کیسے پتا چلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی الہی کی ایک صورت تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے چاہیے لیکن اس میں یہ یاد رکھئے گا کہ ان واقعات میں اگر کوئی ایسا مضمون ہے جو ہماری موجودہ شریعت کی تعلیم سے ٹکراتا ہو قرآن یا حدیث کے خلاف ہو ایسی روایت کو رد کرنا واجب ہے انہیں کہتے ہیں اسرائیلی روایات یعنی من گھڑت جھوٹی روایات ان کو اس طرح تابیر کرتے ہیں جی اسرائیلی روایت اس کو چھوڑ دیں تو اس لیے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہمارے لوگ بیچارے بیان کر دیتے ہیں جی آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ کے مادلہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو آپ چونکہ صادر تھے ایک کیڑا گر گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے دوبارہ اپنے اوپر ڈال لیا نو کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں ہوتی جو قابل کراہت ہو بیمار ہوتے ہیں نبی ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہوئے لیکن یہ اس طرح کی قابل نفرت بیماری نہیں ہوگی اس کو بیان نہ کیا جائے ایسی اسرائیلی روایات بیان کرنا منع ہوتا ہے تو گویا کہ تین طرح کی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ایک وہ ہیں بنی اسرائیل کی روایات کہ جو قرآن و حدیث کے فرض کرنے موافق ہیں تو ان کو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی ہیں جو بالکل مخالف ہیں ان کا بیان کرنا حرام ہوتا ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں نہ موافق علماء جانتے ہیں کہ اس میں اگر ہدایت کے پہلوں ہیں اچھا واقعہ ہے بیان کر دیں کیونکہ یہ ٹکراتوں نہیں رہا اس سے اچھے نکات نکل سکتے ہیں ایسی ہے کہ یہ واقعہ ہے اور جب نبی کریم نے فرمایا کہ اسرائیلی روایات بیان کرو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو ان میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعات بیان کرنے میں حرج نہیں اس سے ایک بات ظاہر ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے مختلف پہلوں ہیں جن میں سے ایک پہلوں ہے مبلغ ہونا تبلیغ کرنے والا ہونا اور آپ نے واقعات بھی بیان کیے اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کئی طرح سے ہوتی ہے کبھی تو ہم خالصتاً قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں اس کی تودی تشریح کبھی ہم حدیث کو بیان کرتے ہیں اس کی شرح بیان کرتے ہیں کبھی درس تصوف ہوتا ہے کبھی درس فق ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مبلغ اپنے معافی ضمیر کو ذکر کرنے کے لیے یا ہدایت اور رشت و ہدایت کے لیے کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قصے قانی ہے مستونا کوئی قرآن و حدیث بھی بیان کر دیا کرو ایسا نہ کریں آپ اس طرح حقارت کے ساتھ ذکر نہ کریں کیونکہ خود قرآن قصص پر مشتمل ہے یعنی قرآن کے اندر کتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے اور پشلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں حدیث میں بیان ہوئے ہیں تو قصص کو اتنا حقارت کے ساتھ ذکر کرنا یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل سے آیت پیش کریں اس کے پھر لغوی معانی کی تحقیق کریں پھر اس کے اندر بتائیں فلا مفسر نے یہ کہا فلا نہیں یہ کہا فلا نہیں یہ کہا اس میں اتنا مذہب ہیں اس میں اتنے مذاہب ہیں امام آزمی کہتے ہیں امام شافیہ کہتے ہیں اب ہوا عالمانہ بیان واہ اور سامنے والے کو کوئی سمجھیں نہیں آئے بیچارے کو ایسے عالمانہ بیان کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کی علیمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے لیکن آدھا پونہ گھنٹہ نکالنے والے سامنے قاری کو جو سن رہا جو مطلب آپ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے یا سامعین ہیں جو آپ کی بات کو سن رہے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے لوگوں کی نفسیات کے مطابق کلام کرنا چاہیے اگر لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ واقعات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے واقعات ذکر کر کے ان سے نکات نکالنے اس میں بھی ہدایت کے بہت سارے امکانات ہیں تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قصے کہانیوں کو بہت شوق سے سنتے ہیں امید طور پر جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں تو دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن واقعات بیان کرے تو سارے ہمت انگوش ہو جاتے ہیں کیونکہ طبیعت انسانی قصوں کو واقعات کو کہانیوں کو پسند کرتی ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ قصے کہانی ایسے نہ لیں جھوٹے وغیرہ کسی ناویل سے بلکہ قرآن حدیث سے لے لیں اور مقصود خالی خوش کرنا نہ ہو وقت گزاری نہ ہو بلکہ رشد و ہدایت ہو اور اس میں سے نکات نکال کے لوگوں کو سمجھائیں تو انشاءاللہ بہترین ہدایت حاصل نلکے تو ہوتے نہیں تو اس زمانے میں کوئیں تو ایک روایت میں وہ کوئیں کافی نیچے تھا اس نے دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا تو یہ کوئیں جو بنتے تھے ان میں ایٹوں سے کوئیں بناتے تھے اور ایٹوں پر پاؤں رکھے آپ اتر سکتے تھے تو اس نے ایسے ہی کیا وہ اوپر سے نیچے تک اترا وہاں جا کے پانی پیا باہر آیا تو دیکھا ایک کتہ ہاں پر آتا اور زمین کو چاٹ رہا تھا اس کو یہ احساس پیدا ہوا مذہب یہ ہے کہ یہ جو کہ اس شخص کی مدہ کے لیے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے تو یہ احساس جو ہے نا احساس سامنے والے کا احساس یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی ہمارا مذہب تو دیکھیں جانور کو بھی کہتا ہے کہ اس کتے کے اس نے پیاس کا احساس کیا دوبارہ کونے میں اترا اس کا مطلب ہے کہ یہ احساس و شعور بیدار کرنا بھی بہت ضروری ہے جیسے پچھلے پروگرام میں میں نے تکلیف دینے کے بارے میں ارز کیا تھا تو مجھے غور کرنا چاہیے آپ کو غور کرنا چاہیے میں یہ جملہ بولتا ہوں سامنے والا ہرٹ ہوگا جب مجھے وہ بولے گا مجھے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو میں کیوں اس کو تکلیف دوں یا جیسے تنز کرنے کوئی مجھ پہ تنز کرے مجھے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی اس کو بھی تو ہوگی نا تو چلو پھر میں اس کو بھی نہیں کرتا ہوں یعنی دوسرے کی تکلیف کا احساس ہمارے یہاں بعض اوقات جو گھر کے فرد ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کی تکلیف سے آری ہوتے ہیں اور بے حس قسم کے ہوتے ہیں بعض شہر میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بیوی کہہ رہی ہے میرے سر میں درد ہے آج میرے پیٹ میں درد ہے آج مجھے سارا دن تکلیف رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ شفا دے گا کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کہہ یہ ہے ہاں میرے بھی سر میں درد ہو رہا سارا دن سے لازرہ کھانا لاؤ یوں ہی خواتین بھی ہوتی ہیں شہر آکے کہہ رہا آج تمہیں تھک گیا بہت سر میں درد ہو رہا ہم بھی کام کر کے تھک گئے ہیں سارا دن بچے سمالنے پڑتے ہیں نکل گئیں کچن کی طرف بھائی اگر اس نے کہا ہے دو جملے آپ ہمدردی کے بول لیں اب اگر آپ جواب میں یہ کہتی ہیں کہ ہم سے تو آج تک ہی ہم دردی نہیں کرتے تو اس کا مطلب انتقام لیں گی آپ مقابلہ کریں گی یا شہر سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ تم مقابلہ کرو گے اگر بیوی نہیں پوچھتی تو آپ بھی نہیں پوچھو گے بھائی انسان ہے یہاں جانور کے اوپر اچھے سلوک کا ہو رہا ہے آپ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اب جیسے میں تو یہ تک بھی کہتا ہوں گرمیوں کے سیزن جب ہوتا ہے آپ دیکھا کریں یہ جو روڈ پہ کانسٹیبل ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی ڈیوٹیاں بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں ادھر کا ٹرافک ادھر کا ٹرافک یعنی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں گے شیشہ نیچے کر لیں تو چلانا مشکل ہو جائے اتنی گرم ہوا آ رہی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بغیر چھتری کے دھوپ میں کھڑا ہوا اس کو تو ہیٹ سٹروک بھی ہو سکتا ہے بیچارہ شاید مر بھی سکتا ہے اگر ایسی صورت میں ہم سوچیں اس کو بھی گرمی لگ رہی جیسے ہمیں لگ رہی اس کو بھی لگ رہی ہوگی چلانا یہ تو کرنی سکتے کہ اس کو ہٹا کے ہم کھڑے ہو جائیں پانی تو دے سکتے نا اس کو کوئی اس کے لیے ایسا انتظام کر سکتے ہیں اگر کر سکیں بہت بیسٹ ہے کہ کوئی ہیٹ اس کو لا دیں چلو وہ پہن لے اتنا تو کم اس کے حصہ اس کا ڈھک جائے ویسے تو گورنمنٹ کو دینا چاہیے لیکن چلو میں تو ویسی انسانی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں اسے کر دیں ایسی کوئی اگر پیاسہ آدمی ہیں اس کو پانی پلا دیں جانوروں کو پانی پلا دیں بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کے اپنے فلیٹس وغیرہ کی گیلری میں یا اپنے گھروں کے سہن میں کوئی کونڈے کے اندر پانی خصوصاً گھسک گرمیوں ہیں جبکہ جانور بیچارے پیاسے اڑ رہے ہوتے ہیں اور پانی نہیں ملتا اور آکے بیٹھیں تو چونچے کھلی ہوتی ہوں سانس تیز تیز لے رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پانی رکھ دیں چلو پانی پییں گے آپ کو ثواب ملے گا تو یہ ہمیں احساس بیدار کرنا چاہیے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے بس سوچیں یہ تکلیف دوسرے کو بھی پہنچے گی جب میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تکلیف نہ پہنچے تو دوسرے کو بھی نہ پہنچے تو بہت ہی اچھا رہے گا یوں ہی اپنے گھر میں جو پلے ہوئے جانور ہیں خدا رہا میں کہتا ہوں آپ خیال کیجئے اس کا بعض لوگ توتے پال لیں گے دیگر نہ دانہ ہے پیالیوں کے اندر نہ پانی ہے پھر جب کہیں گے پانی نہیں ہے ارے بھول گیا آج ڈالنا آپ ناشتہ کرنا نہیں بھولے دوپیر کا کھانا نہیں بھولے اس کے ساتھ یہ بھی کہا رائتہ بھی لیاو چٹنی بھی لیاو کٹی بھی پیاز بھی لیاو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں ایک بچھر ہے جانور کی پیالی کے اندر پانی ڈالنا آپ کو یاد نہیں رہا بعض اوقات تو جانور بھوک اور پیاز سے مر جاتے اور یہ بہت ساتھ وبال یاد رکھیں حرام ہے گناہ کبیرہ ہے کہ اگر جانور کوئی نہ ڈالا جائے تو ان کی بھوک اور پیاز کے خیال رکھیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اس کو دن میں ستر مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ ستر مرتبہ کا مطلب ہنسہ نہیں ہے ستر کا کلام عرب میں اس طرح کے ہنسے بولے جاتے ہیں کسی چیز کی کسرت کو ظاہر کرنے کے لئے گویا کے سرکار فرما رہے ہیں بکسرت پانی دکھاؤ بھوکا پیاسا نہ رہے اس کے خیال کیجئے تو بس وہ شخص نے احساس کیا دوبارہ کومے میں اترا اب کومے میں اترنا آسان نہیں تھا یہ ذہن میں رکھئے گا وہ کوموں میں ایٹے ہوتی تھے اگر پاؤں فسلا سیدھا اندر اور اندر جا کے ٹانگوں نے ٹوڑ گئی تو باہر نکالنے والا کوئی نہیں اور پھر چڑھنا اس میں نہیں اس حدیث میں دوسری حدیث میں ہے کہ اس نے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس کو دانتوں سے پکڑا کیونکہ دونوں ہاتھوں سے تو اس کو اوپر چڑھنا تھا وہ پکڑتا کیسے ایک ہاتھ سے کیسے چڑھتا سرکار فرماتے ہیں موہ سے اس نے پکڑا دانتوں سے اور پھر ہاتھوں سے پکڑتا ہوا وہ باہر نکلا اور کتے کو پانی پلایا اب کتہ بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے ہمارے بھائی تو کتوں کو دیکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تھوڑی سی نا دیکھتے ہیں کوئی پتھر اٹھایا قریب گزرے زور سے کھینچ کے مارتے ہیں وہ چیک کے بیچارہ بھاگتے ہیں ہس پڑتے ہیں کبھی لکڑیاں مار رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو اگر آپ اس کو شفقت نہیں دے سکتے راحت نہیں دے سکتے تو مارو نہیں وہ فریاد کرتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بے زبان ہے آپ تو اس کی فریاد نہیں سن سکتے لیکن میدانِ معاشر میں یہ ہوگا اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اگر دانستہ نہ دانستہ میں نے کوئی جانور کو عذیت پہنچائی تو معافی طلب کریں کتہ کھڑا کیا جائے گا آپ کو خڑا کیا جائے گا اور بدلہ دلوائے جائے گا اب بدلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نیکیاں نکال کے اس کو دے دیں کیونکہ کتہ اس کا احل نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کتے کے گناہ آپ کو دے دیں کیونکہ وہ تو جانور ہے وہ تو احلی نہیں ہے اس کا مطلب ہے سزا ہے اگر اللہ ناراض ہوا اس پر پھر سزا ہے کتہ معاف کرنے کا بھی احل نہیں ہے کہ کتے سے کہا جائے بھی معاف کر دو اس کو نو سزا اس لئے بڑی احتیاط کرنے اس لئے کافر کو ستانے کے اندر بھی احتیاط کیجئے یہ میں آپ کو صحیح ارز کر رہا ہوں کیونکہ اگر کافر نے احتجاج کیا آپ نے اس کو عذیت پہنچائی بغیر ضرورت کے تکلیف پہنچائی تو اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کافر ہے غیر مسلم ہے تو آپ جیسی مرض اس کو تکلیف پہنچائیں کس نے اجازت دی ہے وہ بھی آخر انسان ہے جب کتے کے ساتھ عجر کے اندر اچھے سلوک کے اندر عجر ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہے اب اس میں بھی ایسا ہے اگر کافر کھڑا ہو گیا میدان معاشر میں اللہ نے حساب دلوا دیا تو نہ تو آپ نیکییں اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ کافر نیکیوں کا احل نہیں ہوگا نہ اس کی کوئی نیکییں آخرت میں بچیں گی جو کافر نیکی کرتے ہیں اللہ دنیا میں اس کو بدرہ دے دیتا ہے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اب کیا ہے سزا اس لئے جانور کو ستاتے ہوئے کافروں کو ستاتے ہوئے بہت خیال کریں یہ اس میں زیادہ گریفت کے امکانات ہیں اور اگر ہو جائے جیسے جانوروں کو ستایا تو اچھا سلوک کریں ہو سکتا ہے یہ کفارہ بن جائے کسی کافر کو ستایا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ آپ کو دنیا میں معاف کر دے اور آپ کی اس کا تکلیف کا کفارہ ہو جائے اور پھر میں ایادہ کروں گا کہ جب کافر میں اور جانور میں یہ معاملہ ہے تو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو سے قریب ہوتے ہیں پھر جو آپ کے پڑوسی جو اور زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر رشتہ دار یہ ان سے بھی قریب ہوتے ہیں اور خود آپ کے گھر والے یہ تو سب سے قریب ہوتے ہیں اس کا وقت ہے بھی ان سب کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک کرنا چاہیے نا ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جیسے تکلیف مجھے ہو رہی ان کو بھی تو ہو رہی ہوگی نہ کریں ان کے ساتھ ایسا رویہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے باہر نکلا پانی پلایا اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل بہت محبوب رہا اور اللہ نے اس کے فیل کی قدر فرمائی الفاظ یہ ہیں کہ فشکر اللہ اللہ بظاہر اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ نے اس کے لئے شکر کیا لیکن مراد یہاں شکر سے مراد ہے قدر کہ اللہ نے اس کے فیل کی قدر فرمائی اس کے فیل کو اپنی بارگاہ میں مقام مقبولیت عطا فرمایا نتیجہ کہہ نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی بخشش فرما دی بخشش کا مطلب ہوتا ہے سابق تمام گناہوں کو معاف کر دینا اب یہ اللہ کی رحمت و موقوف ہے چاہے تو صرف صغیرہ معاف کرے اکثر یہی مراد ہوتے ہیں اور چاہے تو قبیرہ بھی معاف کر سکتا اس کو کون روک سکتا ہے اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہیوائنات میں بھی عجر ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہر ترجگر میں ترجگر کے اندر اس کے ساتھ نقص شلوق کرنے میں عجر ہے اس پر انشاءاللہ نیکس پوریم میں کلام کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين